علم کیا ہے علم کیا ہے اس کو ہم نے کئی فصلوں میں تقسیم کیا ہے تو ایک ایک فصل میں ایک حصہ علم سے متعلق رہ گئے انشاءاللہ نمبر ایک علم حاصل کرنے سے پہلے معالم ہونا چاہیے کہ واقعی علم کیا ہے بہت سارے لوگ بزروں کے قصے کہانی جھوٹی سچی باتیں اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں اسی پر ایمان لاتے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اسی سے دلیل لیتے ہیں تو واقعی علم کیا ہے کیا نظمیں یاد کرنا ناتیں یاد کرنا یہ علم ہے یا قصے کہانی علم ہے علم کیا ہے یا ہر چھپیوی چیز علم ہوتا ہے علم قال اللہ قال رسول اللہ یہ اصل علم ہے باقی سارے علوم یا تو اس سے نکلتے ہیں یا اس کے سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے دلیل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا انا سن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقالوا انی بعث معنا رجالا یعلمون القرآن والسنة کچھ لوگ آیا کہا اللہ کے رسول کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجئے جو ہم کو قرآن اور سنت سکھائے ہم کو کیا سکھائے قرآن اور سنت فبعث الیہم سبعین رجلا من الانصاری یقالوا لہم القرآن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ستر انصاری صحابہ کو بھیجا جنہیں قرآن کہا جاتا تھا اس زمانے میں قاری کا مطلب صرف اچھے طور پر تجوید سے قرد کرنے والا نہیں ہوتا تھا اس لئے کہ آپ دیکھیں کس کام کے لئے بھیج رہے ہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لئے تو وہاں جو قاری ہوا کرتے تھے وہ قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے نہ صرف قرآن کی تجوید بلکہ قرآن کا فہم بھی ان کے پاس ہوتا تھا جو کہ نبوی فہم تھا تو وہ قرآن اور سنت کے جاننے والے لوگ تھے آپ غور کریں اس زمانے میں جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے ان کو بھی معلوم تھا کہ علم کیا ہے انہوں نے کتنی چیزوں کا مطالبہ کیا یہ نہیں کہا کچھ لوگ بھیجئے جو ہم کو قصے سنائیں کیا کہا ہم کو کیا سکھائیں قرآن اور سنت اور یہی بات قرآن کریم میں بھی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بخاری مسلم کی روایت ہے امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معلم ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کو کس چیز کی تعلیم دیتے تھے قرآن اور سنت یہ اصل علم ہے سارے علوم اس سے نکلتے ہیں یا اس علم کی جسے مثلاً عربی زبان کا علم ہے وہ اس علم کے سیکھنے میں سمجھنے میں مددگار ہے یا اس علم سے جو علوم دوسری نکلتے ہیں وہ سارے اس کے بعد ہوتے ہیں جیسے فقہ وغیرہ ہے اور اس طرح کی جتنی چیزیں اکرمہ رحم اللہ فرماتے ہیں امام الدارمی نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا اور اس کی سنت صحیح اکرمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے تھے بانتے تھے میرا پاؤں اور مجھ کو کیا سکھاتے تھے قرآن اور سنن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں قرآن کا صحیح فہم اس کی عملی تطبیق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہے تو قرآن اور سنن کی تعلیم دیتے تھے کون ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بیڑی ڈال کے کیا کہتے ہیں لا اکراحہ فی الدین لا اکراحہ فی الدین دین میں داخل کرنے کیلئے ہیں اب آ گیا نا تو جبر ہوگا اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بچہ اگر نماز نہ پڑے دس سال کا ہو کر بھی تو اس کو کیا کیا جائے گا سزا دی جائے گی تو ہمارے ہاں پر جو ہے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے تو نہ باپ اولاد کو ڈانٹے گا نہ استاد اپنے شاگردوں کو یہ دیکھیں شاگرد کیسے ہیں بعض طلبہ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں جب اسات ازا تھوڑی سختی کرتے ہیں ابن ابباس ان کے پاؤں تو نہیں باندھ رہے وہ لوگ ابن ابباس کیا کرتے تھے پاؤں میں بیڑی ڈال گئے سیکھو کیا سیکھنا ہے قرآن اور سنت تو تعلیم میں بعض اوقات جبر بھی کیا جا سکتا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے تو لیکن یہاں اصل چیز جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ پاس علم سیکھنے والوں کو کون سا علم سکھاتے تھے قرآن اور سنت کا علم یہ یہ اصل علم ہے اسی پر نجات ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا ترکتو فیکم شیئین لن تضلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے گمراہی سے بچانے والا علم کون سا ہے سائنس کا نہیں تجربات میتیمیٹکس فیزکس کیمسٹری بیالوجی جیولوجی ہاں زیولوجی کون سا علم ہے کیمسٹری فیزکس نہیں قرآن اور سنت کا علم وہ علم ہے جو ایک انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے باقی سارے علوم اپنی جگہ ہیں ان کے اپنے اپنے فائدے ہیں لیکن یہ فائدہ آخرت تک جاتا ہے یہ فائدہ ایسا ہے جو اس کو حلاقت سے بچاتا ہے کونسی حلاقت جہنم والی حلاقت گمراہی کی حلاقت لہذا قرآن اور سنت کا علم آپ نے فرما دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان دونوں کو مضبوطی سے تھامر ہوگے تو اس کے بعد گمراہی ہوں گے کتاب اور سنت کتاب کونسی اللہ کی کتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بھی ہم کو معلوم ہوا کہ اصل واقعی علم کیا ہے ہم کو سب سے زیادہ ترجیح کس کو دینا چاہیے قرآن اور سنت کو پھر اس کے بعد علماء کے اقوال علماء کا فہم وغیرہ اس سے استفادہ کرنا ایک سانوی چیز ہے لیکن اصل کیا ہے دلیل وہ دلیل کیا ہے قرآن اور سنت اس کا علم حاصل کرنا چاہیے ایک شوق ہمارے اندر ہو کہ ہم قرآن کی آیات یاد کریں احادیث یاد کریں قرآن کی آیتیں جو دلیل کی طور پر عقیدے کی آیتیں ہیں احکام کی آیتیں ہیں اخلاق کی آیتیں ہیں اگر ہو سکے پورا قرآن آدمی حفظ کرے اگر نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سہی جس سے کچھ نہ کچھ دین کی بات ثابت ہوتی آدمی کو سیکھنا چاہیے اس کا دین بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے آنکھ بند کر کے دین پر چلنے والا ہو نہ ہو بلکہ دلائل کے روشنی میں دین پر چلنے والا ہو تو دین کا علم واقعی کیا ہے قرآن اور سنت ایک چیز ہم نے سیکھیں